آہ مدیسہ چیلنج کرتا ہے یہ جتنے ملاتے ہیں آؤ میدان میں آؤ کیا یہ سارے کے سارے ملاتے یہ کہتا ہے نا جناب نبوت کا درازہ بانتو میں ان سے پوچھتا ہوں نبوت کسے کہتے ہیں ان سے پوچھو اے ملاتو بتاؤ نبوت کسے کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہ ملاتے لفظ نبوت کا نمبر ایک لفظ نبوت کا معنی بتائیں نمبر دو لفظ نبی کا معنی بتائیں نمبر تین رسول کا معنی بتائیں اس کے بعد اس کے بعد ایسا کریں کہ جو جو اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتا ہے یعنی جو جو نبوت کا دعویدار ثابت ہوتا ہے رسول کا دعوید کہناوانے والا ثابت ہوتا ہے جو جو بھی نبوت کی گردی پر بیٹھا ہوا ہے اس کو اس اس کی پکڑ کے دیکھنا چاہیے کیا وہ واقعی طرح نبی ثابت ہوتا ہے سچا ثابت ہوتا ہے اگر سچا ثابت ہوتا ہے حق والا ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے پیچھے جانے نہیں ہے ورنہ جو ثابت نہیں ہوتا جو ان کا فتوہ ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تو لہذا ان سب کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے جو کہتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا جو ہے سرطن سے جو تھا میدان میں آئے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس دن تم لوگوں نے اے مسلمانوں تم نے اپنے ملاتوں سے یہ پوچھ لیا اپنے ملاتوں سے یہ پوچھ لیا اے ملاتوں اے حضرت جی علامہ جی مفتی جی فہامہ جی یہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے اس کا جہاں آپ نے پورے کا پورے قرآن کا ترجمہ کر ڈالا تفسیر کر ڈالی یا جو تراجمہ تفسیر جن کو آپ اون کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ قرآن تربو کی زبان میں ہے نا میری زبان تو اردو ہے نا ہندی ہے نا آپ ایسا کرو جہاں پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر کر ڈالا وہاں پار ایک لفظ رسول ایک لفظ نبی لفظ نبوت ان کا ترجمہ بھی کر دو نا ان کا ترجمہ کیوں نہیں کیا تو حضرت جی ملاتا جی ملان جی ایسا کرو میری زبان اردو ہے مجھے میری زبان میں بتاؤ کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں کیوں کیوں گا تا کہ مجھے پھر صحیح سے سمجھ آئے گا کہ نبوت کا دعوی دار کون ہے رسالت کا دعوی دار کون ہے نبی ہونے کا دعوی دار کون ہے ٹھیک ہے میں پھر صحیح سے سمجھ سکوں گا اے ملان جی حضرت جی آپ کہتے ہو نا کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نے جو بھی دعویٰ کرے جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی سزا سرطان سے جدہ تو اے ملان جی حضرت جی علامہ جی یہ لفظ رسول لفظ نبی لفظ نبوت یہ تو عربوں کے زبان کے لفاظ ہیں مجھے میری زبان میں بتاؤ ان کے معنی کیا ہیں تا کہ میں جان سکوں پہچان سکوں کہ کون ہے جو نبوت کا دعوی دار ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ میری کم علمی کو دیکھتے ہوئے چلاکی اور مکاری کے استعمال کرتے ہوئے نبوت رسالت کا دعوی دار ہو لیکن میں پہچانی نہ پاؤں اور میں محمد کا مجرم بان جاؤں کیوں آپ خود ہی کہتے ہو محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں جو بھی ایسا دعویٰ کرو اسے گردن کاٹو تو اے ملان جی اگر آپ مجھے لفظ نبی لفظ رسول لفظ نبوت کا معنی میری زبان میں نہیں بتاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا مجھے علم نہیں ہوگا تو پھر جو شخص چلاک ہوگا مکار ہوگا تو وہ میری کام علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نبوت اور رسولت کا دعویٰ کرتا بھیرے گا ٹھیک ہے واضح لفظوں میں نہیں کرے گا کیوں اس کا پتہ ہے میں کہاں واضح لفظوں میں کروں گا تو پکڑا جاؤں گا وہ ان لفظوں میں کرے گا جن لفظوں میں میں نہ پکڑ سکوں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ایسا پھر کیا ہوگا اے ملان جی کیا پھر ہم مجرم ثابت نہیں ہوں گے کہ نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا ہمارے نبی کے بعد تو یہ اتنے نبوت کا دعوی دراتے رہیں گے جاتے رہیں گے اس طرح دنیا گزرت رہیں گے ہم مجرم نہیں بنیں گے لہذا حضرت مولان جی اس کا ملبا اس کا یہ جرم کے ذمہ در آپ بھی ہوگے اور میں بھی ہوں گا اس لیے بہتر یہ ایسا کرو تاکہ ہم جو بھی ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جس طرح سے بھی کرے جو بھی جس کے اندر بھی چور ہے ہم اس کو پکڑ کر قتل کریں اس کے پایا یعنی کہ اس کے انجام تک پہنچائیں اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ ہماری زبان میں لفظ نبی کا معنی کیا ہے لفظ رسول کا معنی کیا ہے لفظ نبوت کا معنی کیا ہے تاکہ ہم صحیح سے پہچان سکیں نبوت کے دعویداروں کو اور ان کو ان کے کیے کہ سزا دیں تو پہلی بات تمہارے ملاتے تمہیں ان کے معنی نہیں بتائیں گے پہلی بات دوسری بات جس دن تمہارے کسی ملاتے نے ان الفاظ کے معنی بتا دیئے تو اس دن تم خود سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جب لفظ رسول کے معنی یہ ہیں جب لفظ نبی کے معنی یہ ہیں جب لفظ نبوت کے معنی یہ ہیں تو یہ جتنے ملاتے ہیں یہ پروفیسر ہیں یہ ٹیچر ہیں یہ مذہبی ٹھیکہ دار ہیں یہ سیاسی لیڈر ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ نبوت کے دعویدار نہیں تو کیا ہیں ان سب کے سب تو پھر قتل کرنا چاہیے اس لیے نہیں بتائیں کیوں ان کو پتا ہے اگر ہم نے سچ بتا دیا تو ہم اپنے فتوے کی ذات میں خود آ جائیں گے اور یہی تو رسول کی پہچان ہے کہ رسول آتا ہے آ کر وہ کچھ سامنے رکھتا ہے جو رسول کے آنے سے پہلے یہ مذہب کے ٹھیک دار چھپا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو تمہارے مسلمانوں تمہارے ساتھ تمہارے ملاتوں نے کیا کھلوار کیا رسول کا معنی ہے ڈاکیا پوسٹ مین میسینجر پیغام لے کر آنے والا رسول کہتے ہیں جو رب کا پیغام آپ کی طرف لے کر آتا ہے ٹرانسفر کرتا ہے جو آپ اور رب کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے جو کہتا ہے یہ بات رب کی ہے یہ رب کی بات ہے یہ رب کی بات ہے اور نبی کہتے ہیں رہنما کو جسے اردو میں کہتے ہیں اردو میں رہنما اور پنجابی میں کہتے ہیں پیر مرشد ٹھیک ہے جی کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا تو جس دن آپ کے ملاتوں نے معنی بتا دیئے ان ملاتوں کو جہاں یہ ختم نبوت ختم نبوت کے نام پر جنہیں خرفات گڑی ہوئی ہیں اگر یہ اتنے سچے ہوتے تو یہ تم لوگوں کو یہ نہ بتاتے کہتے ہیں اے لوگو دیکھو ہمارے نبی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی بھی اگر آئے دعویٰ کرے اس کی سزا سرطانسا جدہ اس کے لئے لازم ہے اس کو پہچانے کے لازم ہے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے نبی کسے کہتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں نبوت کسے کہتے ہیں تاکہ تم ایسے مجرم کو پہچان سکو جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے یہ کیوں نہیں بتاتے تمہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ہم نے یہ بتا دیا آنکہ ان کو اگر یہ سچے ہوتے ہیں ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا نا یہ علم دینا چاہیے تھا نبی کسے کہتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں نبوت کسے کہتے ہیں کیوں انہوں نے یہ آج تک بتایا کیوں چھپاتے ہیں اس لئے چھپاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ہم نے یہ حق بتا دیا سچ بتا دیا تو ہم اپنے فتوے کی ذات میں خود آ جائیں گے ہماری تلواریں ہماری اپنی گردنوں پر آ جائیں گے لہذا یہ اپنی گردنیں خود کاٹیں گے آؤ اگر اے مسلمانوں اگر تم غیرت مند ہو اپنے دعوے میں سچے ہو ہر وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ ہمارا نبی ہمارا رسول محمد ہے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اور عیسیٰ نے آنا ہے اس نے آنا ہے عیسیٰ اور محمد کے رمیان کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں جو یہ دعوے کرتا ہے جو اعلان کرتا ہے اگر وہ غیرت مند ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے وہ سچا ہے تو سچا ثابت کرے غیرت مند ہے تو اس کے اوپر لازم ہے وہ لفظ نبی لفظ رسول لفظ نبوت کے معنی جان کر اس کے بعد ان معنو کو چراغ کی طرح ہاتھ میں رکھ کر تو معاشرے کے اندر تلاش کرے کہ کہیں کوئی میرے نبی کا شریک تو نہیں ہے کہیں کوئی نبوت کا دعوے دار تو نہیں ہے جو چلاک ہے چلاک ہے مکار ہے وہ چلاکی اور مکاری کے استعمال کرتے ہوئے مجھ سے چھپا ہوا ہے ان کو تلاش کر کے تو ان کو پھر قتل کرو جو تم نے سزا تجویز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر دوسری بات جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو کیا اس کو قتل کرنا ہے وہ آئے گا تو ہم اسے قتل کریں گے تو اے اکل کی اندو ٹھیک ہے اگر یہ جو میں ہوں اگر میں بھی قذاب ثابت ہوتا ہوں مجھے بھی قتل کریں لیکن اگر میں وہی عیسیٰ ہوں دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی مجھے گلد اگر میں وہی عیسیٰ ہوں تو پھر کیا مجھے قتل کیا جانا چاہیے جی یا پھر تم دعویٰ کیا کر رہے تھے آئی تک تم دعویٰ یہ نہیں کرتا کہ جب عیسیٰ آئے گا ہم اس کی اطاعت و اتباہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ملیں گے اس کا ساتھ دیں گے اب اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو تو در آؤ نا میدان میں اب کہاں بلو میں گس گئے ہو اب آؤ نا اپنے آپ کو سچا ثابت کرو کیوں نہیں سچا ثابت کرتے کیوں اپنے ملاتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو کیا کل کوئی یہ ملاتے تمہیں بچائیں گے بتاؤنا بچائیں گے تمہیں موسیقی